میں حاضر ہوکے اور کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی اندر اترا بہنچے رکھا ہے کہ جتنے بھی اس کی تاریخ کی جائے وہ کام ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ہمارے بچے ہیں یہ جنت کے خود ہیں سب سے قیمتی سروایہ جو ہمارا ہے قوم سے پیشے نہیں ہے ابھی دیکھا آپ نے چھوڑے چھوڑے بچی جو ہے کیسی فرقوم کر رہی ہیں تو یہ انہیں لگتا ہے کہ میں جیسے مجھے کافی اصول ہے میں بھی 35-50 سال معامل پڑھانے کا وارکاروں درج کرنے کا اور مطلع جگہ پر ٹریننگ دینے کا یہاں کے بچے یا بچے ہیں ہمارے کسی بھی انٹرنیشن لیور سے کام نہیں ہیں تو بات والدین یہاں پر وجود ہے آج ہم اسلامی پیرا گون اسلامی جو پہلے سے آپ گروپ آف سکولز ہے انہوں نے ایک ایک چنر زبردست کی سب نے میرکار اس کو قادیت کر لے وہ کیسے کریں گے کیونکہ یہ بچے ہمارے مستقبل ہیں فیوچر ہے فیوچر آف در نیشن ہے اب اس بچوں کے اندر وہ جو صلاحیت ہے جو ہم کومیٹ کے اندر بچوں کو پوری طرح ہم صحیح طور پر نہیں کر سکے دوبارہ ہم واپس اپنے اداروں میں آئے ہیں اور یہ بچے جب ہمارے پاس آئے تو صرف ہم نے ان کو پلاس پر پڑھانا نہیں لیا بلے بلکہ ان کے اندر وہ چھپی لیڈرشپ جو سکیز ہیں ان کے اندر جو بختلف قسم کے جو صحیحت ہیں ان کو بھی ان اداروں میں آپس میں ان کو گلیبوریشن کروانا ہے سوشل ہی بھی اس کو بلڈ کرنا ہے ان کو آپس میں اتنا اس کی اچھی تربیت کرنی ہے کہ یہ بچے نہ صرف پڑھائی کے اندر بلکہ ہر میدان کے اندر آگیا ہیں اور ماشاء اللہ یہ ادارہ کی اس ادارہ کی یہ روائے ہیں کہ اس نے بورڈ میں بھی یہاں وڈاپ کیا ہے پورے انہائی کے اندر سپیچ کے اندر بھی اور سائنس کے پروجیکٹ کے اندر بھی اور ہم نسابی سرگرمی کوئرگریکٹی کے اندر بھی یہ ادارہ سچا آگیا ہے اس لیے اس ادارے کے اندر ہم بھی ایکوشی شمالی بھی دعائی کے ساتھ شامل ہیں اور گائے بھگا ہے جب میں اس ادارہ میں جب کافی عرصے پہلے میں آیا کیونکہ میرا زیادہ وہ دبائی میں رہا رہا تھا میں نے جب ویزرڈ کیا تو میں حیران رہ گیا کہ ایک ہماری اس گاؤں کے اندر ایک ایسا ادارہ بنے ہے جس کے اندر سیکھنے اور سکھانے کا جو انجھانے وہ عام سکولوں سے بہت زیادہ اچھا ہے اس میں جہاں پر مینجمیٹ اسازہ کرام مولمات جو ہیں اور بچیاں اور بچے جو ہیں وہ سیکھنے کے براہت سے میں بہت آگے آگے گئے اور میری کوشش بھی ہے کہ جب بھی مجھے حاضر مجھے بلائے گے انشاءاللہ اسازہ کی بچوں کی اور اگر پیرنس کے ساتھ بھی ان کی جو ٹریننگ ہے وہ میں حاضر ہوں ہر مدار میں ہر جگہ پر ان کو دینے کے لیے جتنا مجھ سے ہو سکے جتنا میں نے سیکھا ہے وہ انشاءاللہ اس دارے کو کریں گے اب بات بڑی سو جی یہاں پر والدین بیٹھے ہوئے میرا سرون سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے جو بچے اور بچی ہیں اب ان کو تعلیم کے ساتھ تربیت بھی چاہیے اور تعلیم کو اچھی تک حاصل کر سکتے ہیں کہ جب وہ ایک ادارہ کے اندر آئے گیا ایک ایسا ادارہ جہاں پر آپ کو مکہ دیا جاتا ہے کہ بچے اور بچیاں آپس میں ملکا آپس میں جو سماجی یا سوشل ان کا سکیلز ہے آپس میں تعاول آپس میں آگے بڑھنے کا جو ایک تین ورڈ ہے جو لیڈیشف سکیلز ہے جو کہ مارشلے کے اندر ہمیں کامیابی کی بھی بگوز اگلی ہوتی چیزیں یہ بھی سکھائی جاتی ہے اور جب گھر میں ہوتے ہیں گھروں میں وہ ماردین اس طرح احتمام نہیں کر سکتے کہ جو ایک ادارہ چیز دے رہا ہوتا ہے وہ ہم سکول کے اندر کوشش ہو کی ہے کہ ہم بچہ محور دیکھیں ان بچوں کے اندر وہ خدا در صحیحیت کو بہوا دیکھا ہے اس لیے آپ برپور اس کے ساتھ تعاون کریں اسلامی پیراغون جو سکول کا بنیاد آرش اس کی اپنی سرمنی ہے اس میں جو ایڈمیشن ہے برپور ہونے چاہیے اس سنس میں کہ ہم نے اپنے بچوں کا موسیقی بیتر کر دیں اور اس کے لیے ایک پاکستان میں سروے خوادرہ کے والدین اگر اپنے بچوں کی تعلیم اور اس کے سابشہ کو پڑے ہوئے یا نہیں پڑے ہوئے لیکن اپنے بچوں کی خبر رکھتے ہیں تو بچوں کی کارکردگی ان کے نمبر میں ان کی پوزیشن میں پیتیس پیصد والدین کی اس میں اس میں اسوں کا روڈ ہوتا ہے یعنی اگر ہم والدین جو ہیں اگر سکول کے ساتھ رافتہ رکھتے ہیں ان کو جو سکول ہمیں ہدایت دیتے ہیں ان کے ساتھ اپنے بچوں کی پڑھائی کے اوپر ہم دھیان رکھتے ہیں تو ہماری بچیاں ہمارے بچے جو ہیں پیتیس پیسز زیادہ ہو سکھیں یہ پاکستان میں اور انٹرنیشنل لیول پر بھی اس میں والدین کا کردار ہے اور اب والدین کا کردار اوہ زیادہ پڑھ گیا کیونکہ ہر جر جیسے بھی گجرات کے اندر پچاس پیسز بچے جو ہیں انہوں نے گورنمنٹ نکاہ کے وہ آئیں گے اس کا مطلب ہے کہ کچھ دن وہ گھر میں رہیں گے اس لیے والدین کا درابطہ اگر جتنا سکول کی انظامیہ کے ساتھ سازہ اکرام کے ساتھ تو اتنی زیادہ آپ کے بچوں کی پڑھائی بہتر ہوگی اس لیے ان بچوں کو بچیوں کو تربیت کے ساتھ اپنا وہ ہنر جو ہے جو پیچرز کو پتا ہے کہ ہم نے کیسے بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں وہ آپ کو بھی آپ کی حد کریں گے کہ آپ گھر میں اگر ہیں تو آپ نے بچوں کو اس طرح آگے لے کے جانے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ سب کو اللہ تعالیٰ ہمیں اس وباہ سے جان چھوڑائے اور آگے اور اس دور کے اندر جہاں پر ہر وقت مایوسیاں اور مشکلات ہر وقت لے کو ہے پاکستانی قوم نے اس کا مقابلہ کر لیا اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ ہمیں اس ان وباہ سے بجائے اور ہمارے بچے اور بچیوں کا مستقبل روشن کریں اور اس سدارے کو دوبنی رکھی کریں اور یہ دارہ واقعی آپ کے ان بچیوں کے مستقبل یہ بہترین چوائز ہے شکریہ موسیقی حافظ